اسلام علیکم ویورز آٹو کیٹ کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور جو کلاس ہم نے جہاں سے چھوڑی تھی بلکل وہی سے میں شروعات کروں گا کچھ وجہات ہیں یہی سے شروع کرنے کی ایک تو یہ کہ دیکھیں آپ کو کچھ مزید بیسکس کے حوالے سے مجھے بتانا تھا دیکھیں یہ جو ایوریا آپ کے پاس اس میں دیکھیں مختلف چیزیں آپ کے پاس ایک تو یہ ہینڈ ٹول ہے دیکھیں آپ جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں middle button جو آپ کا ماؤس کا اس پہ جب آپ کلک کر کے اپنے ماؤس کو move کرتے ہیں تو دیکھیں آپ سمپلی اس طریقے سے freely move کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ اس hand پہ کلک کریں تو یہ ٹول آپ بس ہر وقت ایکٹیو ہو جائے گا پھر آپ سمپل دیکھیں پی اے این پی اے این میں نے لکھا پی اے این اور میں نے کر دیا انٹر اب دیکھئے wait for a while یہ آگے میرے پاس hand tool ٹھیک ہے اچھا جو پریویس کمانڈ ہوتی ہیں میں نے پاس line کی کمانڈ ٹول کی کمانڈ سیف کرنے کی کمانڈ وہ یہاں پہ ہے میں نے پاس اس بٹن کے ذریعے میں پریویس کمانڈ یہاں سے بھی ملتی رہتی ہے by the way دیکھیں پین ایکٹیو کر لیا میں نے اب دیکھیں جو پین میرے پاس جنرلی ایکٹیو ہو گیا تو مجھے بیچ کا بٹن دبا کے تو کام کر رہا ہے middle button سے بھی کام کر رہا ہے اور سمپلی جب میں اپنا جو left click سے بھی پریس کرتا ہوں تو میں اس سے استعمال کر سکتا ہوں لیکن جب میں نے اسکیپ کر دیا دیکھیں اب کو کمانڈ نہیں ہے میں نے پریس اس دبا دیا یہ انٹر دبا دیں تو بہت سیم اب دیکھیں میں جو اگر وہ پین ایکٹیو کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا ہوگا ماؤس کے middle button کو پریس کرنا ہوگا پین میرے پاس ایکٹیو ہو جائے گا لیکن میں پین ایکٹیو کر دیتا ہوں اب دیکھیں میرے پاس جنرالی جو پین ایکٹیو ہے ایکٹیویٹیڈ ہے اور اس کے بعد اب میں سمپل جب کلک کروں گا تو میں left click کروں یا middle button دباؤں دونوں سے سیم کام ہوگا ٹھیک ہے میں نے انٹر کر دیا کمانڈ ڈی ایکٹیویٹ ہو گئی ٹھیک ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا اس کے بعد آتا ہے زوم ایکسٹین اب دیکھیں مثال کے طور پر دیکھیں ہمارے پاس سے اپنار object نکل گیا پوری سکرین لانا مشکل ہو رہا ہے ہم سے object miss ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے ایسا ہم نے زوم کر دیا تو ہم کیا کریں گے زوم ایکسٹینٹ پہ click کریں گے زوم ایکسٹینٹ پہ click کریں گے دیکھیں actually جتنے آپ کے objects ہوں گے انہیں cover کرتا ہو یا آپ کو لاکے دے دے گا یہ دیکھیں اتنے objects نے ہمارے تو اس نے ہمیں cover کر کے لاکے دے دیا zoom ایکسٹینٹ پہ آپ click کریں دوبارہ آپ کو یہ actually جو آپ کی object ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے frame میں لاکے آپ کو دے دیتا ہے چاہے جتنے آپ zoom out ہو zoom in ہو آپ دونوں صورتوں میں دیکھیں گے زیادہ zoom in نہیں ہو رہا آپ دیکھیں گے زیادہ zoom in نہیں ہو رہا روگ گیا ہے پاکے تو میں کیا کرتا ہوں re دباتا enter کر دیتا ہوں اب یہ مزید zooming ہو سکے گی اس میں possibly اور enter ایک اور دفعہ re ٹھیک ہے regeneration ٹھیک ہے model کی regeneration آپ دیکھیں ہم اس طریقے سے کر دیا ہمارا object بلکل نظر ہی نہیں آ رہے بلکل چھوٹے سے ہوگا ہمارا object جا کے چھوٹے سے object ہوگا میں نے اس پہ click کیا دیکھئے دیکھئے یہ اس طریقے سے آپ کے پاس zoom extend کے ذریعے اسی طریقے سے zoom window ہے zoom window کیا ہوتا ہے area کو select کریں only وہ area کو focus کر دیکھئے دوبارہ zoom window active کریں previous command space لگاتے previous command آپ re-activate ہو جاتی ہے zoom window select دیکھیں specifically space لگا دیں دوبارہ zoom window یہ دیکھئے اس طریقے سے zoom window ہمارے پاس کام کرتا ہے اور میں اس پہ click کرتا ہوں دوبارہ extend کو active کر دیتا آگیا سو میں اس استعمال کرتا ہوں دیکھئے جو بھی اپنے پیشلی zooming کی ہوتی نا previous zooming وہ تمام کے تمام آپ کو شو ہوتی چلی جاتی دیکھئے یہ ابھی دیکھئے بہت جو ہم نے چھوٹا سا کر لیا تھا پھر ایک اور zoom نے کیا تھا مختلف zoom جو previous zooming ہماری وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے zoom real time یہ دیکھئے کیا ہوتا آپ نے click دبا کے رکھا left click اوپر لے جائے zooming out and zooming in zooming in zooming out zooming in zooming out یہ zooming real time escape ایک جیسے کام کرتے دل test option جو مجھے لگتا ہے zoom orbit 3D escape 1 minute orbit click 3D کام کرتا ہے دراصل آپ feel نہیں ہو zoom orbit 3D لکھا 3D جب 3D میں لے چلیں گے آپ تو zoom orbit کام کریں گے کچھ میں zoom آپ بتائی جو آپ کار رحمت تھے انشاءاللہ مزید کے لیے پھر نیکس کلاس پہ رکھتے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ